اسلام علیکم جی دوستو آج ہم بنا رہے ہیں آپ کے لئے بہت اچھی منگو کی ایک سمودی بلکل ایک نئے طریقے کے ساتھ اس کو بنا رہے ہیں اس کے لئے ہمیں ضرورت ہے دو سو گرام منگوز کی جو میں نے کیوبز کے اندر کٹ کے رکھے ہیں دو ٹیبل سپون مجھے چینی چاہیے تک ملنگا چاہیے جس کو بیزل سیٹس بھی کہتے ہیں ون ٹی سپون کے جتنی مجھے چاہیے یہ سوکھے ہوئے ہیں اس کو آپ نے آدھے گلاس پانی میں اس طریقے سے بھگو کے رکھنا ہے تو آدھے گھنٹے کے بعد یہ اس طریقے سے جیلی کی طرح سے ہو جاتا ہے پھول جاتا ہے جس کا استعمال گرمیوں میں بے انتہا فائدے مند ہے اس کے علاوہ ایک گلاس میں میں نے دودھ لیا ہے دو سو گرام کے جتنا آپ اس کو بھی شامل کریں گے ٹیٹر پیک کی کریم استعمال کی ہے دو ٹیبل سمون بلکل تھنڈی چل ایک بلینڈر لیجئے اور یہ تمام چیزیں جو میں اس بلینڈر میں سمودی کے لیے ڈال رہی ہوں یہ سب چیزیں میں نے فریزر میں ڈال کے بلکل چل کر لی تھی بلکل تھنڈی اس میں میں نے برف کا استعمال نہیں کیا دو منٹ تک آپ اس کو اچھی طریقے کے ساتھ بلینڈ کریں تاکہ سارے فلیورز آپس میں مکس ہو جائیں سمودی ہماری بلکل تیار ہے اب ہم ان کو گلاسز میں نکالتے ہیں آپ کے لیے یہ میں نے دو گلاسز لیا ہے اس کے اندر میں نے تھوڑی سی نیچے ریڈ کلر کی جیلی کو جمع دیا تھا تاکہ خوبصورت لگے اس کے اوپر سے ہم نے تکملنگا جو تیار کیا ہے وہ دو دو چمچ ہم ڈالیں گے اس طریقے سے آپ اسے ڈالیں اوپر سے آپ اپنی سمودی ڈالیں دیکھیں کتنا اچھا اس کے اندر جو ٹیکسچر ہے وہ آیا ہے بلکل کریمی اور سمود اور گاڑا یہ بہت ہی شاندار لگتا ہے پینے میں گرمیوں میں بہت اچھا لگتا ہے آپ اس کو بلکل چل سرف کیجئے اپنے فرنڈز کو اپنی فیملی کو اور یہ ریسپی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو آپ لائک کیجئے شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور کچھ اور اگر آپ ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز پلیز کومنٹ باکس میں جا کے اس کو ضرور بتائیے اور جو میری پرانی ریسپیز ہیں اس کا میں لنک ڈسکرپشن باکس میں ڈالوں گی پلیز آپ اس کو بھی دیکھئے ٹھینکس فور ووچنگ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جب بھی آپ اس کو انجوائے کریں مجھے یاد رکھیں اللہ حافظ